سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر آئیے گوپال مطل کی پیدائش انیس سو نو عیسوی میں مالیر کوٹلا پنجاب میں ہوئی وہ اردو کے مشہور صحافی مترجم عدیب اور شائر تھے رسالہ تحریک کے مدیر رہے اردو زبان و عدب سے انہیں گہرہ لگاو تھا ان کی خابر ذکر تصانیف میں سہرہ میں ازان شیری مجموعہ لاہور کا جو ذکر کیا سوان اور کینسر وار ترجمہ کا شمار ہوتا ہے زیل کے خطے میں شائر نے بتایا ہے کہ کڑوی کسیلی باتیں کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں لیکن میٹھے بول بولنے سے ہم دوسروں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں چلیے اس خطہ کو پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہر حال میں پرہیس کر اس عادتِ بد سے ہر حال میں پرہیس کر اس عادتِ بد سے ہر عیب سے ہے عیب برا تلخیہ گفتار یہ چیز بنا دیتی ہے احباب کو دشمن حق میں ہے محبت یہ چلتی ہوئی تلوار اب تلخیہ گفتار یعنی باتوں کی کڑوہ ہٹ چلتی ہوئی تلوار یعنی کھا تک نقصان دا بہت پریشان کن نقصان پہنچانے والی چلیے اس کی تشریح کرتے ہیں ہر حال میں پرہیس کر اس عادتِ بد سے ہر عیب سے ہے عیب برا تلخیہ گفتار یہ چیز بنا دیتی ہے احباب کو دشمن حق میں ہے محبت کے یہ چلتی ہوئی تلوار کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر دلوں کو فتح کرنا ہے تو آپ کو صرف اپنی زبان کو میٹھا رکھنا چاہیے آپ کی شیرین کلامی سے آپ کے نرم اندازِ گفتگو سے لوگوں کا دل جیس سکتے ہیں غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں اس کے برعکس اگر ہمارا لہجہ کڑوہ کا سیلا اندازِ گفتگو میں تلخی ہے تو اگر لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں ہمارے دوست ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اسی بات کو شاعر نے اس قطعے میں بیان کیا ہے کہ تلخی گفتار حیرہ عیب سے برا عیب ہے اس بری عادت سے ہمیں ہر حال میں پرہیس کرنا چاہیے ہماری یہ بری عادت ہمارے دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے یہ عادت محبت کے حق میں چلتی ہوئی تلوار کی دشمن ہوتی ہے اس لئے ہمیں میٹھے زبان رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی دوست بن جائے اور ہم دلوں کو جیتنے کا فن جان لے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ